ہمیں سیلیکٹڈ حکومت قبول نہیں عید کے بعد سڑکوں پر نکلیں گے چرمن پی بس پارٹی بلابل بھٹو کا حکومت مخالف تحریک کا اعلان بولے آن جو ظلم کیا گیا اس پر سارے قانونی راستے اختیار کریں گے چرمن نیب کا معاملہ سازش نظر آ رہا ہے عمران خان ریاست کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بلابل بھٹو زرباری کی نیب میں پیشی ڈی ٹاپ میدانے جنگ بن گیا پولس کا جیالوں پر لاتھی چارج آنسو گیس اور واتر کینن کا بھی استعمال کیا خواتین اور مرد کارکنوں کی پکڑ دھکر روزے کا بھی خیال نہ کیا گیا سیٹ گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان اسمبلی بھی گرفتا نیب میں پیشی کے بعد بلابل بھٹو واپس چلے گئے نیب کی طرف سے چیئرمنٹی پلز پارٹی کو سوال نامہ دے دیا گیا سوال نامے میں بلابل سے بتیس سوالات پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بارہ جون تک کا وقت حکومتی اقدامات کے خلاف جیالے رینماوں کی قڑی تنکی سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے ڈرتے ہیں تبدیلی والے ایک نہتے لڑکے سے رحمان ملک بولے حالات ایسے ہی رہے تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا نفیصہ شاہ نے کہا دھر نہ دو ہم کنٹینر دیں گے کا دعویٰ کرنے والے بینکاب ہو گئے مولا بکشاند یوں بولے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے خان صاحب پہلے سے ہی در گئے ایک رستے بھی ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتے کنٹینر یہ کیا فرام کریں گے یہ بلزل ہے صرف باتوں کے اچھے ہیں کام انکنن سے حکومت چلا ہی آتی ہے نہ انکو ان سے آپ کو شکر دبا برداش ہوگا ابھی تو یہ ایک پارٹی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ ہے تبدیلی نیپ کے کالے کانون کو وارٹر کینن سے نہیں دھویا جا سکتا اسلام آباد میں جیالوں کی گرفتاری پر آسپا بھٹو زرداری کا ٹویٹ بختاور بھٹو نے کہا غیر روشن جمہوریت کو خوش آمدید ڈرتے ہیں تبدیلی والے اسلام آباد مفلوز رکھنے والا ایک دن کا احتجاد برداشت نہ کر سکا مریم نواز کی پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر تشدد کی شدید مضمت ٹویٹر پر کہا یہ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ چور دروازے سے آئے ہیں ووٹ چوروں کا دس ماں میں یہ حال ہو گیا ہے سابق صدر آسل زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں کل تک توسی اسلام آباد بھائی کوٹ نے نیپ کے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا جسس آبیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ کل بھی دیکھتے ہیں کہ نیپ ریکارڈ لاتا ہے یا نہیں شیف رشید کا کہنا ہے چھرمین نیپ کے ویڈیو کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے صحافی کا سوال ہم ایسے کام نہیں کرتے آسیف علی زرداری کا جواب صحافی نے پوچھا چھرمین نیپ کا متبادل ڈھونڈ رہی ہیں جس نے ڈھونڈنا ہے ڈھونڈے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سابق صدر اور صحافی میں مقالمہ پاک فوج وزیرستان سے چلی جائے مفرور محسن دعوت دل کی بات زبان پر لے آئے پرانے مطالبات دوہرانے لگے نا معلوم مقام سے غیر ملکی خبر جنسی کو انٹرویو میں خارکمر چیک پوسٹ پر حملہ آور ہونے کی وجہ اور حقیقت خود ہی بیان کر دی پی ٹی ایم تقریبی کاروائیوں میں ملوث ہے پی ٹی ایم کے رکھن اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا جائے پریکن صاحب کی سیمابی اطاہر نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گزشتہ روز کی مندی کے بعد سٹوک مارکٹ میں زبردست پیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار دس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پین تیس ہزار نو سو انسک پوائنٹس پر بند ڈالر کی پست پرواز روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں بارہ پیسے کمی سے ڈالر ایک سو پچاس روپے بائیس پیسے سے کم ہو کر ایک سو پچاس روپے دس پیسے پر فروغ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی اڑان جاری پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا وزیراعظم کے زیر سدارت قومی اقتصادی کا انصل کا اجلاس چاروں وزرائے آلہ، مشیر خزانہ اور وزیر منصوبابندی شریک وزیراعظم آزاد کشمیر اور وزیراعظم گلگت بلتیسان کی بھی شرکت مالی سال دو ہزار انیس اور بیس کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے منظوری دی جائے گی ساڑھے پانچ گھنٹے گزر گئے حمزہ شہباز نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے نیب نے حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد ساس اور منی لانڈری گلز آمات کی پوچھ کچھ کے لیے آہ چاڑھے نو وزے طلب کر رکھا تھا حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا نیا دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا بھارت نے ایک بار پھر صفاتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں مہمانوں کو پاکستانی ہائی کمیشن میں افتار ڈینر میں شرکت سے روک دیا بھارتی پولیس افتار کے لیے آنے والے مہمانوں سے پوچھ گشت کرتی رہی باس کو زبردستی واپس جانے پر مجبور کیا گیا نرد مودی اور وزیراعظم عمران خان کی درمیان ملاقات ہے ملاقات 13-14 جون کو بشکیک میں ہوگی بھارتی میڈیا کا دعویٰ دولوں رینباؤں کے ملاقات شنگھائی تاون تنظیم کے جلاف میں سائیڈ لائن کا حصہ ہوگی کراچی سرکر ریلوی کے ٹریک کی بحالی کا میشن ریلوی کی ایرازی واگزار کرنے کے لیے آپریشن جاری آج موسیٰ کولونی سے گجر نالے تک تجاوزات کا ختم کیا جا رہا ہے ایڈز کیسے ہوا شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا شکارپور کے علاقے میں شوہر نے ایڈز سے متاثرہ بیوی کو بھائی کے ساتھ مل کر گلہ دبا کے قتل کر دیا شوہر کو گرفتار کر لیا کیا منڈی باودین میں نوجوان نے سکول جاتی طالبہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق مقتولین میں سولہ سالہ آنی کا رانی اور چوبیس سالہ جعوید اقبال شامل راہور میں فوڈ اتھارٹی کی ملاوت مافیا کے خلاف بڑی کاروائی جالی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری سیل کے پی فوڈ اتھارٹی کا بھی رمضان کریکڈان جاری پشاور میں غیر میاری سویٹس بنانے والے چھے یونٹ سیل پانی کی ملاوت پر پانچ سو لیٹر دودھ تل مجھے تو دوائی بھی اگر خارجی کانے پڑے میں نے ہی کہوں گا کیونکہ بات ہے ملک کے فائدے اور نقصان کی ملک کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پاکستان زندہ بات پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستانی میشت کو بچانے کے لیے آپ پاکستانی بنای ہوئی چیزیں فریدیں بریڈن چیزوں کو بائیکارٹ کریں کسی بھی ملک کی بنی ہوئی چیز کا بائیکارٹ فلکھ کریں پاکستانی چیز کریں جیسی بھی ہیں پاکستانی بنیں پاکستانی کریں سلام پاکستان پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کی بکار اس لیے کریں گے اب میڈ ان پاکستان پر اصرار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام 0317124242424 پر بھیجیں پرنٹ فور نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا ملائشیا کی جیلو سے رہا 315 پاکستانیوں کی وطن واپسی قومی ایڈ لائن کا خصوصی تیارہ پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباب کے لیے روانہ ہو گیا ان پاکستانیوں کو مختلف جرائم اور ویزا میاد ختم ہونے کے باوجود واپس نا جانے پر جیلو میں ڈال دیا گیا تھا امریک ریوان سے پہلے 9 میٹر فانی بھگولے تیز بارش اور یالہ باری نے بھی تباہی مچا دی ہاتھ ساتھ میں تین افراد ہلاک اور مطابد زخنی ہو گئے مجھے تو دوائی بھی اگر خارجی کانے پڑے میں نے ہی کہوں گا کیونکہ بات ہے ملک کے فائدے اور نقصان کی ملک کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پاکستان زندہ با پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستانی میشت کو بچانے کے لیے آپ پاکستانی بنای ہوئی چیزیں فریدیں بریڈن چیزوں کو بائیکارٹ کریں کسی بھی ملک کی بنی ہوئی چیز کا بائیکارٹ فلکھ کریں پاکستانی چیز کریں جیسی بھی ہیں پاکستانی بنیں پاکستانی کریں سلام پاکستان پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کی بکار اس لیے کریں گے اب میڈ ان پاکستان پر اصرار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام 0317124242424 پر بھیجیں پرنٹ فور نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا ملائشیا کی جیلو سے رہا 315 پاکستانیوں کی وطن واپسی قومی ایڈ لائن کا خصوصی تیارہ پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباب کے لیے روانہ ہو گیا ان پاکستانیوں کو مختلف جرائم اور ویزا میاد ختم ہونے کے باوجود واپس نجانے پر جیلو میں ڈال دیا گیا تھا اور تائیوان میں سمندر پر ریٹ کے مجسموں کا بینل خوامی میلا سچ گیا موسیقی